گازہ میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل حماس ید کی بازی پلٹ چکی ہے اور اب حماس اسرائیلی سینہ کا گازہ سے صفایہ کرنے میں لگا ہوا ہے دراصل گازہ میں ایسا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں پر اسرائیلی سینہ کے اوپر حملے نہیں ہو رہی ہوں اور یہ ویڈیو بھی گازہ میں حماس کے آئی ڈی ایف پر بھیشن حملوں کا ایک ٹریلر ہے دراصل گازہ کے خان یونیس چہر کے پوروی علاقے میں حماس کی سینہ نشاکھا الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینہ پر ایک زوردار حملہ کیا ہے یہاں پر الکاسم کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کی راستے میں ساجیل نام کا ایک آئی ای ڈی بچھا دیا تھا جس کے دائرے میں جیسے ہی یہ اسرائیلی سینہ نکائے ویسے ہی یہ آئی ڈی بلاسٹ ہو گیا الکاسم کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے پہلے تو حماس کے لڑاکے ایک سرنگ میں گھس کر آئی ڈی بچھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لڑاکے ڈرون کے ذریعے پہلے تو پورے علاقے کی ریکی کرتے ہیں اس کے بعد الکاسم کے کچھ لڑاکے ایک آئی ڈی لے کر ایک ملبے کے دھیر میں بچھا دیتے ہیں اور اس آئی ڈی کو ایک پھٹے ہوئے بیگ سے ڈھک دیا جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ اسرائیلی سینک آگے بڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں اور جیسے ہی آئی ڈی ایف کے چار سینک اس آئی ڈی کے قریب آتے ہیں اس آئی ڈی میں زوردار بلاسٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ آئی ڈی ایف کے جوان گھائل سینکوں کو ریسکیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی دوران وہاں کچھ ٹینک اور کئی اسرائیلی سینک پہنچ جاتے ہیں اور اس حملے کے بعد الکوز بریگیڈ گازہ کے آس پاس بنے اسرائیلی سیٹلمنٹس پر میسائل کا ایک پورا جتھا فائر کر دیتی ہے الکوز کے لڑاکے پیڑ کے نیچے چھپ کر لانچرز میں میسائل کستے ہیں اور اس کے بعد ان میسائلوں کو دنا دن فائر کر دیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے علاوہ الکاسم بریگیڈ نے پشمی رفا کے تلل سلطان میں بھی ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے یہاں پر الکاسم کے لڑاکوں نے علاقے میں پرویش کر رہے اسرائیلی ٹینکوں پر تابڑ توڑ راکٹ برسائے ہیں جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے الکاسم کے اس ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کی کیسے دور سے ایک ٹینک گزر رہا ہے تبھی کھنڈر پڑے مکان کے بھیتر ایک ہماس کا لڑاکہ اس پر راکٹ فائر کر دیتا ہے اس کے بعد آئیڈی ایف کا ایک ٹینک سامنے سے ہو کر گزر رہا ہوتا ہے تبھی الکاسم کا ایک لڑاکہ اس کے اوپر ایک مکان کی چھت سے راکٹ فائر کر دیتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد سامنے آئیڈی ایف کا ایک ٹینک نظر آتا ہے اور ایک کھنڈر میں سے الکاسم کا ایک لڑاکہ دورتا ہوا ٹینک میں بم رکھ کر بھاگ جاتا ہے اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد یہ بم فٹتا ہے اور ٹینک میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد الکاسم بریگیٹ اسرائیل کے گین یونیش اور اشدود کی طرف راکٹ کا ایک پورا جتھا فائر کر دیتی ہے جس کا اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس ویڈیو میں بلکل صاف دکھ رہا ہے کہ اچانک سے کئی راؤنڈ راکٹ دنہ دن فائر ہونے لگتے ہیں حالکہ یہ راکٹ کس جگہ سے فائر کیے گئے یہ ویڈیو میں صاف نہیں دکھ رہا کیونکہ ہماس نے ویڈیو میں بیکگراؤنڈ کو پوری طرح سے بلر کیا ہوا ہے ان میں سے کچھ راکٹ رات کے اندھیرے میں بھی فائر کیے جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی